قاف اززاریات یہ دونوں صورتیں اپنے مضمون کے لحاظ سے تو عام ہیں دونوں کا موضوع اس بات قیامت اور اس کے حوالے سے انذار و بشارت ہے دوسری صورہ میں اس بات قیامت کے تاریخی دلائل البتہ پہلی صورہ کے مقابلے میں نسبتاً زیادہ تفصیل کے ساتھ بیان ہوئے ہیں اس کے ساتھ قرآن کے انذارِ عذاب کو بھی ثابت کیا گیا ہے دونوں میں خطاب قریش سے ہے اور ان کے مضمون سے واضح ہوتا ہے کہ ام القرآن مکہ میں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے مرحلہِ انذارِ عام میں نازل ہوئی ہیں دونوں صورتوں کا خاتنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی کے مضمون پر ہوا ہے اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے جس کی شفقت عبدی ہے یہ سورہِ قاف ہے قرآنِ مجید آپ ہی اپنا گواہ ہے نہیں ان کے جھٹلانے کی وجہ وہ نہیں جو یہ ظاہر کر رہے ہیں بلکہ انہیں تعجب اس بات پر ہوا ہے کہ روزِ قیامت کے لیے ایک خبردار کرنے والا خود انہی کے اندر سے ان کے پاس آ گیا ہے چنانچہ ان منکروں نے کہا ہے کہ یہ بڑی عجیب بات ہے کیا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی ہو جائیں گے تو دوبارہ اٹھائے جائیں گے یہ واپسی تو بڑی بعید ہے ہمارے علم کو بھی اپنے لحاظ سے دیکھتے ہیں درہالے کہ ان کے جسموں سے زمین جو کچھ کھاتی ہے وہ سب ہم نے جان رکھا ہے اور ہمارے پاس وہ کتاب بھی ہے جو ہر چیز کو محفوظ رکھتی ہے نہیں وہ بات نہیں جو یہ کہہ رہے ہیں بلکہ انہوں نے حق کو جھٹلایا ہے جبکہ وہ ان کے پاس آ گیا ہے اس لیے اب یہ الجھد میں پڑے ہوئے ہیں یہ نہیں مانتے تو کیا انہوں نے اپنے اوپر آسمان کو نہیں دیکھا ہم نے کس طرح اس کو بنایا اور اس کو سمارا ہے اور اس میں کہیں کوئی رکھنا نہیں ہے اور زمین کو ہم نے بچھایا اور اس میں پہاڑ جمائے اور ہر قسم کی خوشمنظر چیزیں اس میں اگا دی ہر اس بندے کی بصیرت اور یاد دہانی کے لیے جو توجہ کرنے والا ہو اور آسمان سے ہم نے برکتوں والا پانی برسایا پھر اس سے باغ اور فصلیں اگائیں جو کاٹ لی جاتی ہیں اور خجوروں کے بلند و بالا درخت اگا دیئے جن میں تہ بر تہ خوشے لگتے ہیں بندوں کی روزی کے لیے اور مردہ زمین کو ہم نے اسی پانی سے زندہ کر دیا مرنے والوں کا زمین سے نکلنا بھی اسی طرح ہوگا ان سے پہلے نوح کی قوم اسحاب الرس سمود اور آد اور فیرعون اور لوت کے بھائیوں اور ایکہ والوں اور طبع کی قوم نے بھی اسی طرح جھٹلایا تھا ہر ایک نے میرے رسولوں کو جھٹلایا تو دیکھ لو کہ میری وعید ان پر واقع ہو کر رہی ان سے پوچھو پھر کیا ہم پہلی مرتبہ تخلیق سے آجز رہے نہیں ان میں سے کوئی یہ کہنے کی جسارت نہیں کر سکتا بلکہ اثر نو پیدا کیے جانے کے بارے میں یہ لوگ شک میں پڑے ہوئے ہیں ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے اور اس کے دل میں جو وسوسے گزرتے ہیں انہیں بھی ہم جانتے ہیں اور ہم تو اس کی رگے جان سے بھی زیادہ اس سے قریب ہیں انہیں یاد رکھنا چاہیے جب دو لینے والے دائیں اور بائیں بیٹھے ہوئے لے رہے ہوتے ہیں انسان کی زبان سے کوئی لفظ نہیں نکلتا مگر ایک حاضر باش نگران اس کے پاس موجود ہوتا ہے افسوس تم لوگ انکار ہی کرتے رہے اور موت کی جانکنی اس حقیقت کے ساتھ آ پہنچی جس پر دنیا کی زندگی میں پردہ پڑا ہوا تھا یہ وہی چیز ہے جس سے تم گریزہ رہے اور وہ دیکھو سور پھونکا گیا یہ وہی دن ہے جس کے وعید ہم نے تمہیں سنائی تھی ہر شخص حاضر ہو گیا ہے اس طرح کہ اس کے ساتھ ایک ہانک کر لانے والا ہے اور ایک گواہی دینے والا تم اس دن سے غفلت میں رہے تو اب وہ پردہ ہم نے تم سے ہٹا دیا جو تمہارے آگے پڑا ہوا تھا سو آج تو تمہاری نگاہ بہت تیز ہے ہماری عدالت برپا ہو گئی اور اس مجرم کے ساتھ ہی ہانکنے والے فرشتے نے کہا یہ جو میری تحویل میں تھا حاضر ہے حکم دیا گیا تم دونوں جہنم میں جھوک دو ہر ناشکرے مخالف خیر سے روکنے والے حد سے بڑھنے والے شک میں پڑے ہوئے کو جس نے اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو خدا بنایا ہے سو ڈال دو اس کو سخت عذاب میں اس کے ساتھ ہی شیطان نے کہا پروردگار اس کو میں نے سرکش نہیں بنایا بلکہ یہ خود ہی پرلے درجے کی گمراہی میں پڑا ہوا تھا فرمایا اب میرے سامنے جھگڑا نہ کرو میں نے پہلے ہی تمہیں اپنے وعید سے آگاہ کر دیا تھا میرے ہاں بات کبھی بدلی نہیں جاتی اور میں اپنے بندوں پر ذرہ بھی ظلم کرنے والے نہیں ہوں اس دن کو یاد رکھو جب ہم جہنم سے پوچھیں گے کیا تو بھر گئی ہے اور وہ جواب دے گی کیا کچھ اور بھی ہے اور جنت ان لوگوں کے قریب لائی جائے گی جو خدا سے ڈرنے والے ہیں اور وہ کچھ زیادہ دور نہ ہوگی یہی وہ چیز ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا ہر اس شخص کے لیے جو بہت رجوع کرنے والا اور اپنے پروردگار کی حدود کی حفاظت کرنے والا تھا جو بن دیکھے رحمان سے ڈرتا تھا اور ایسا دلے کا حاضر ہوا ہے جو خدا کی طرف متوجہ رہتا تھا جاؤ ہماری جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ یہ ہمیشہ رہنے کا دن ہے اور انہیں وہاں جو چاہیں گے ملے گا اور ہمارے پاس مزید بھی ہے یہ خبردار ہو جائیں ان سے پہلے کتنی ہی قومیں ہم نے حلاق کی ہیں جو قوت میں ان سے کہیں بڑھ کر تھی سو عذاب آیا تو جدھر سینگ سمایا ان کے لوگ شہروں میں ادھر ہی چل کھڑے ہوئے کہ ہے کوئی پناہ کی جگہ اس میں ان لوگوں کے لئے یقیناً بڑی یاد دہانی ہے جو سینوں میں دل رکھتے ہوں یا کان لگا کر توجہ سے سنیں انہیں تاجب ہے کہ مرنے کے بعد یہ کس طرح اٹھائے جائیں گے حقیقت یہ ہے کہ زمین اور آسمان اور ان کے درمیان کی چیزوں کو ہم نے چھے دن میں پیدا کر دیا تھا اور ہمیں کوئی تکان بھی لاحق نہیں ہوئی تھی سو جو کچھ یہ کہتے ہیں اس پر صبر کرو اے پیغمبر اور اپنے پروردگار کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے رہو سورج کے نکلنے اور اس کے غروب ہونے سے پہلے اور رات میں بھی اس کی تسبیح کرو اور سورج کے سشدہ ریز ہو جانے کے بعد بھی اور سنو جس دن پکارنے والا قریب ہی سے پکارے گا جس دن یہ سور کی چنگھارتی ہوئی آواز اس دن کی منادی کے ساتھ سنیں گے جس کا آنا برحق ہے وہ زمین سے مردوں کے نکلنے کا دن ہوگا یہ حقیقت ہے کہ ہم ہی زندگی دیتے اور ہم ہی مارتے ہیں اور ایک دن سب کو پلٹنا بھی ہماری ہی طرف ہے اس دن جب زمین ان کے اوپر سے کھل جائے گی یہ تیزی سے نکل کر بھاگ رہے ہوں گے ان کا یہ حشر ہمارے لیے بہت آسان ہے تم ان کا غم نہ کرو اے پیغمبر ہم جانتے ہیں جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں اور یاد رکھو کہ تم ان پر کوئی دروغہ مقرر نہیں کیے گئے ہو سو قرآن کے ذریعے سے یاد دہانی کرو انہیں جو میری تنبیح سے ڈرتے ہوں موسیقی